مزاکرات کے لیے آج بھارتی وفد لاہور آئے گا وفد وحدہ کے راستے لاہور پہنچے گا مزاکرات میں سن تاس مہائدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی پنجاب کی سیاسی پس پر کپتان کے تائیس کھلاڑی اتر گئے سبائی کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں قائم مقام گورنر چوہدری پرویز الہی نے حلف لیا پنجاب حکمت نے وزراء کی تقروری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی کابینہ ارکان کو مبارک بات میک میں صحت میں پہلے سو دنوں میں تبدیلی نظر آئے گی صحت کی سہولت سب کا حق ہے ہمارا وی آئی پی غریب آدمی ہوگا عمران خان کی سپاہی ہوں عوام کے خدمت کروں گی پروٹوکول نہیں لوں گی سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی حلف اٹھانے کے بعد میڈیا سے گفتگو وزیر اعظم کے ویگن پر با اختیار چیک اینڈ بیلنس والا بلدیاتی نظام لائیں گے پنجاب میں کیپی اور مشرف دور کے بلدیاتی ایکٹ کا انتزاج ہوگا چند روز میں مشاورت کے بعد نیا ایکٹ اسمبلی سے پاس کرائیں گے صبحی وزیر بلدیات عبدالعلم خان کی لاہور نیوز سے گفتگو بولے شہباز شریف نے بلدیاتی نظام کے تمام اختیارات اپنے پاس رکھے چیئرمن اور وائس چیئرمن اختیارات کے لیے احتجاج کرتے رہے لارڈ میر سے کوئی ذاتی رنجش نہیں اللہ نے عزت دی سب کو ساتھ لے کر چلوں گا نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا آزالہ ہوگا وزیرعالہ قانون کی حکمرانی کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مختلف وفود سے ملاقات میں گفتگو سردار عثمان کا عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ وزیرعالہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے کپتان کی طرح کھلاری کا بھی بڑا فیصلہ سبائی وزیر حسن اندرشک کا کم سے کم سرکاری وسائل استعمال کرنے کا اعلان حسن اندرشک کہتے ہیں نہ سرکاری گاڑی لوں گا نہ ہی وزارت کی تنخواہ عوام کے خدمت کے لیے کام کروں گا شیخ رشید حنیف گل تنازہ اگلے مرحلے میں داخل حنیف گل کو منانے کی کوششیں ناکام عوضے سے ہٹانے کا نوٹیفکیشن جاری گریڈ بیس کے آغا وسیم کو نیا چیف کمرشل مینجر ریلوے لگا دیا گیا لاہور نیوز نے نوٹیفکیشن کی کاپی حاصل کر لی خاتون اول کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنے کا معاملہ ڈی پیو پاک پتن رزوان عمر گوندل کو اہدے سے ہٹا دیا آئی جی پنجاب کا سی پیو آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانیکہ کو ناکے پر ایسے چونے روکا تلخ کلامی بھی ہوئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے واقعہ کا نوٹیس لیتے ہوئے ڈی پیو کو خاور مانیکہ کے ڈیرے پر جانے کا حکم دے دیا ڈی پیو رزوان گوندل کا کسی دباؤ پر نہیں غلط بیانی پر تبادلہ کیا بطور پولیس آفیسر غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا شہری سے پولیس اہلکاروں کی بدتمیزی پر بار بار غلط بیانی کی ٹرانسفر کو غلط رنگ دینے اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے پر رزوان کے خلاف انکوائری کا حکم غلط رویے سے مسٹ گائیڈ کرنے والے افسران کسی ریایت کے مستحق نہیں آئی جی پنجاب لاہور ہائی کوٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبریں برانے پر پابندی آئید کر دی قبرستان سے پکی قبریں برانے کے ریٹ سے متعلق بورڈز فوری اتار لیے جائیں جسٹس علیہ اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر مینو آن عمل کروائیں گے اے سی سی ٹی سفدر ورک جسٹس علیہ اکبر قریشی نے اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں دی جی وال سی ٹی آثورٹی کامران لاشاری کو کل طلب کر لیا داتا دربار کے گرد تجاوزات کے خلاف کیس میں دی سی لاہور بھی طلب امران خان وزیر آزم تو بن گئے مگر تبدیلی نہ لاسکے بیوروکریسی نئے پاکستان کی بے عزتی کر رہی ہے شہباز شریف کے لاتلے بیوروکریٹس کو جیلوں میں سہولیات دی جا رہی ہیں سابق چیرمن متروکہ وقف ملاک بورڈ آصف آشمی کی اعتصاب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو اور ان ٹرین منصوبے کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ لڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستاقت کی تصدیق فرانزک لیپ سے کروائی جائے گی پنجاب فورڈ آتھارٹی کو نیا دی جی مل گیا کیپٹن ڈیٹارڈ محمد عثمان نے دی جی فورڈ آتھارٹی کے اہدے کا چارج سنبھال لیا فورڈ آتھارٹی افسران کی محکمانہ عمور سے متعلق بریفنگ موزر سہت اشیاء بیچنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھنے کا فیصلہ مہنگائی سے شتائے عوام پر دکانداروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی کالے چنے اور بیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا میٹرو پلٹن کا بیسویں گلاس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹرو پلٹن کارپریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک عرب اکانوے کروڑ روپے کی ترقیاتی سکیمیں ایجنڈے میں شامل مول روڑ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخ کی عمارت کی تزین و عرائش کی منظوری بھی دی جائے گی جنہ ٹرمینل کے قریب حادثے کا زخمی ہسپتال میں چل بسا حادثے میں زخمی ساٹھ سالہ دعو جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا متوفی کے لواحکین کی سناخت نہ ہونے پر لاش مردخان منتقل ڈاکو بے لگام پولیس پکڑنے میں ناکام بارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری فیصل ٹاؤن میں دکیتی مضاہمت پر پچیس سالہ نوجوان زخمی نشتر کالونی میں ڈاکو شہری سے بیس لاکھ روپے چین کر فرار تھانہ ٹی بی سٹی کی حدود میں بتا نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا جہر ٹاؤن میں گھر کے باہر گاڑی چور لے کر غائب موسیقی اور لانگ لچی کی گھڑکارہ منت نور اب لاہور میں آواز کا جازو جگائیں گی اداکارہ زارہ اکبر کے ساتھ میوزیکل شو میں پرفارمنس کے لیے موہائدہ کر لیا انتظامات مکمل کرنے کے بعد شو کی تاریخ اور مقام کا اعلان کیا جائے گا زارہ اکبر